ہمارے ودیت کے بھوکتاؤں کو اچھی سیوا دینے کے لیے سوچارو روپ سے ودیت آپورتی دینے کے لیے نرواد آپورتی دینے کے لیے ہم لوگ قویت سنکلپ ہیں پتیود ہیں پورا ہمارا ارجہ پریوار ہمارے ارجہ ابحاق کے سبھی کرمچاری چاہے وہ لائن میں لائن پہ کام کرتے ہوں کھمبے پہ کام کرتے ہوں ٹرانسفارمر بنانے کے کام کرتے ہوں یا کچھ کاریالیوں میں کار کرتے ہوں سبھی لوگ اپنے ناغرکوں کو سب سے اچھی ودیت آپورتی دینے میں لگے ہوئے ہیں اس سمیہ گرمی کے دن میں بجلی کی مانگ بڑھی ہے پچیس ہیار میگا وارٹ سے اوپر ہماری ڈیمانڈ جا چکی ہے جو ایک اعتحاسک ڈیمانڈ ہے اسے پورا کرنے کے لیے ہم رات دن لگے ہوئے ہیں لیکن اس پرکریہ میں کچھ شکایتیں اپستیت ہوتی ہیں بجلیت آپورتی کی بادھائیں جو آتی ہیں ان کو لے کر کے لوگوں میں ناراضگی وہ سکایتیں آتی ہیں ان سکایتوں کو توریت ڈھنگ سے نستارن ہونا ان کا اچھے سے نسبازن ہونا بہت آوشک ہے اسی کڑی میں انیس سو بارہ کی ہماری جو کنٹرول روم یا ہیلپ لائن کی جو بیوستہ ہے وہ بہت ہی اپیوگی ثابت ہو رہی ہے میں ہر سال جب بھی ایسے سمیں آتا ہے سمسیہ یا اچنوتی کا تو میں سویم آ کر کے یہاں کی بیوستہیں دیکھتا ہوں اور اس کڑی میں آج میں یہاں آیا ہوں انیس سو بارہ کی بیوستہ سوچائے روپ سے چل لائی ہے پچھلی سال اس میں ساٹھ سیٹیں تھیں اب ورطمان میں ہم نے اسے ڈبل چھمتا کرتے ہوئے ایک سو بیس سیٹیں کروائی ہیں اور بہت اچھے ڈنگ سے چل لائے ایک اور بات انیس سو بارہ کو لے کر کے ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ اب ہم اپنے بھوکتاؤں کو بیدیت کے بھوکتاؤں کو یہ پرادھان یہ نیم بنا کر کے سنشت کر رہے ہیں کہ اگر کسی بھوکتہ کا بیدیت آپورتی سے سمبندیت یا اس سے انیے باتوں سے سمبندیت کوئی شکایت ہے اور وہ شکایت دور نہیں ہوئی اور اس شکایت کے چلتے اس کا نقصان ہوا ہے تو اس کی بھرپائی کرنے کا جو ہمارا راج نیامک آیوگ ہے ان کے آدیشہ نسار ہم اس کی بیوستہ کر رہے ہیں کہ اس کی بھرپائی کریں گے اور اس کڑی میں انیس سو بارہ ایک ہماری بہت ہی مہتفون اکائی ہے کیونکہ شکایت یہی ہونی ہے انیس سو بارہ پہ ہونی ہے یہاں میں وہی پوچھ رہا تھا انہوں سے اپنے میں نیجب سے کہ آپ کس پرکار اس کا ڈاکومنٹ رکھیں گے کیسے اس کا ڈاکومنٹیشن کرتے ہیں ان ساری باتوں کو دیکھتے ہوئے انیس سو بارہ جن سکایتیں دور کرنے کے لیے نسبازن کے لیے نستارن کے لیے اور اگر کوئی کمپنسیسن تک کی بیوستہ بنانی پڑے تو اس کے لیے انیس سو بارہ ہماری بہت مہتفون اکائی ہے اسی لیے میں اسے آج یہاں دیکھنے ہوئے کے لیے آیا ہوں